بسم اللہ الرحمن الرحیم سولہ تاریخ کو ابھی ہفتے کے دن میں واپسی آئے تھا تو میں نے کہا کہ ایک آپ سے ملاقات ہو جی میں نے کہا کہ جی میں پہلے تھوڑا سی آپ کو کلیرنس دے دوں اس چیز کی بتا دوں کہ ہفتے کے دن میں آئے تھا واپسی پیر کو میں پہلے دن آفیس آئے تھا میں نے ان سے بات کی تھی چیئرمن سے بھی ایم ڈی سے بھی کہ میں آگے اس چیز کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا کہ میں نے سوہ تین سال کا سولہ میں میں نے یہ سیلیکشن لی تھی انیس یہ ورلڈ کپ تین سوہ تین سال بنتے ہیں تو میں نے اس کو گزارا بڑا اچھا ٹائم میرا گزرا کہ جی میں اپنے اس ٹونیور سے مطمئن ہوں تو اب میں نے یہ ہے کہ جی اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا کہ جی میرے خیال میں نئے لوگوں کو آنا چاہیے نئے آئیڈیاز کے ساتھ نئی ساری سوچ کے ساتھ آنا چاہیے اور کیونکہ پاکستان کی ابھی جو کرکٹ ہے کہ ابھی ٹیس میچ کا چیمپئنس وہ آ رہی ہے ورلڈ کپ ہے ٹیس میچ اس کا کہ چیمپئنس ٹروفی ہے پھر ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ ہے پھر دوسری چیزیں ہیں تو میرے خیال میں اگر مجھے سال دو سال کی اگر وہ دے بھی دیتے تو میرے خیال میں جو نئی سیلیکشن کمیٹی آنی تھی ان کے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہونا تھا کیونکہ پھر ٹیس میں ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے جو انڈیا میں ہے تو میرے خیال میں جو بھی لوگ آئیں گے ان کو بھی پروپر ٹائم ملنا چاہیے اور میرے خیال میں جو میں کنٹیبیوٹ کر سکتا تھا میں نے تین سوہ تین سال میں اپنے کیا ہے اور میں کاف سارے لوگوں کا اس میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا میری ہیلپ کی سب سے پہلے میرے سلیکٹرز ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا تین سوہ تین سال اس کے بعد بورڈ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تین سوہ تین سال جو بھی میرا ٹینیور تھا مجھے پورا فری ٹائم دیا اور جو میں نے ڈیسیئن لیے انہوں نے اس کو بیک کیا میرے ڈیسیئنز کو پھر میں اپنے ٹیم کا ٹیم مینجمنٹ کا پلیئرز کا ساروں کا شکر گزار ہوں کہ میرے ان سے بہت اچھے تعلقات رہے تو اب میں نے یہ ریلائز کیا ہے اس ٹائم آ کے کہ میرے خیال میں اب مجھے جو میں اپنی طرف سے کر سکتا تھا میں نے پوری کوشش کی تو میرے خیال میں اب جو بھی یہ ہو رہی ہے کہ میرا تیس تاریخ تک اس مہینے کے انڈ تک ٹائم ہے میں اپنا یہ ٹائم پورا کروں گا اور اس کے بعد میں بورڈ سے بھی میں نے دونوں سے اجازت مانگیے کہ جی مجھے اب فری کیا جائے اس چیز سے اور میں اس چیز پہ بھی اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میں نے اپنے تین سوہ تین سال پورے کیے یہ بھی کافی اچیفمنٹ ہے تینک یو میں یہ اتنی چیز کہنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے شکریہ انزی انزمان بھائی آپ کو یہ لگتا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے اپنے تین سال اٹر نیور میں سیکشن کے علاوہ پلائنگ الیون میں جائے ہو غیر ضروری مداخلت کی اچھا پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں تاکہ آپ کو آگے آسانی رہے یا کوئی دوسری بھی نئی سیلیکشن کمیٹی آئے اس کے لیے بھی آپ کو آسانی رہے دیکھیں جو لڑکی ہوتے ہیں پندرہ یا سولہ کا سکورٹ اس میں سیلیکشن کے پاس یہ علا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کپتان سے اور کوچ سے مشرع کرے یہ اس کے بعد ڈسین ہمارا ہوتا ہے کیونکہ جو بھی سولہ سیلیکٹ ہوں گے وہ پھر ڈسین ہمارا ہے اور جو گیرہ کھیلتے ہیں اس میں کپتان اور کوچ میرے سے مشرع کر سکتے ہیں میرا ڈسین نہیں ہو سکتا ڈسین ان کا ہوتا ہے مشرع میرے سے لے سکتا ہے جس طرح میں سیلیکشن میں ان سے مشرع لے سکتا ہوں کہ ان سے بیٹھ کے بعد کر سکتا ہوں اسی طرح گیرہ میں وہ میرے سے مشرع تو لے سکتے ہیں لیکن ڈسین ان کا ہوتا ہے یہ میں بلکل کلیر کر دوں پہلی چیز کیونکہ جی یہ بلکل کلیر چیز ہے یہ ریٹن میں چیز ہے تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی اس طرح کی چیز ہے تو وہ پہلے اس چیز کو صاف کر لے اچھا انزی بھئی یہ بتائیے گا کہ اگر بورڈ نے آپ کو دوبارہ ریکویسٹ کی کہ پاکستان کے لیے آپ دوبارہ خدمات پیش کریں تو کیا آپ ریڈی ہوگے کہ بس یہ آپ کا اٹل فیصلہ اب آپ واپس نہیں ہوگی دیکھیں میں کرکٹر ہوں میرا بریڈ این بٹر یہی ہے تو اگر بورڈ مجھے اس سیلیکشن کے علاوہ کسی چیز کی آفر کرے گا تو میں بلکل حاضر ہوں لیکن اگر سیلیکشن کی کہے گا وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے ان سے معزد کی ہے کہ تین سال میرا ہو گیا ہے اس کے علاوہ میری خدمات بلکل حاضر ہیں اور میں آپ کو بلکل یعنی بات بلکل کلیر بتا رہا ہوں کہ میں اپنے اس سے اور بورڈ نے جس طرح مجھے فری اینڈ دیا تھا بلکل اس میں میرے کوئی وہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر مجھے کسی اور جاب کی اگر بورڈ آفر کرتا ہے اگر مجھے وہ سوٹ کرے گی تو میں ضرور کرنے ہستے تیار ہوں کیونکہ میں کرکٹر ہوں میرا لب ہے میرا passion ہے کرکٹ تو میں اس کے علاوہ کہیں اور میں کوئی قبول نہیں کرتا لیکن اس سیلیکشن سے میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے یاکوب صاحب انزمانگی ایک تو خبر یہ بھی ہے کہ آپ کو افر ہوئی ہے پہلے ہی ہوئی ہے کسی بہت جاتی ہے تو آپ نے کسی دکار تھا میں بات مجھتا ہوں تجھے اگر بتا دیں کہ آپ ان سے افر ہوئی ہے دوسری آپ جنہیں بسا دیں کہ آپ نے بڑھ تب کی پر فرمسر کوئی بات نہیں کی کیسے دیکھتے آپ ٹیم کو جو ٹھیک ٹیم سوا مہینے پہلے بھی کیس چلی گئی ایک نانٹائز بھی ہو چکی تھی ہر چیز واپر ہو چکی تھی بلڈ چیمپنز نے میچ بھی کھیل چکی پھر بھی لیٹ سٹارٹ لے رہی تھی بہت سیئی ایک بات ہے کہ بہت ملک کی آپ کو سلیشن فیسٹیس کی بہت ہاتھ کرتے ہیں کب سرے سوال آپ نے ایک ساتھ پوچھ لیے پہلی چیز پہلی چیز تو پہلا جو آپ نے سوال تھا کہ جی مجھے بورڈ نے کسی چیز کی آفر کی میری بورڈ سے اس چیز پہ کوئی بات نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور کسی چیز کی بورڈ نے مجھے آفر نہیں کی تو یہ میں آپ کو بالکل صاف بتا دوں اور دوسری چیز یہ کہ ٹیم کی پرفارمس میری نظر سے میں یہ سمجھتا ہوں جتنی مجھے کرکٹ آتی ہے ٹیم کی پرفارمس اچھی رہی ہے ایسی نہیں رہی کہ ہم نے بڑے اچھے نوٹ پہ کہ جی چار میچ ہم جیتے اور جو دونوں فائنلس ٹیمیں تھی پاکستان نے ان کو رون میچوں میں دونوں ٹیموں کو ہرایا اور انفورشنیٹلی انلکی رہے میں بلکل یہ نہیں اس چیز کا کوئی کر رہا ہے کہ جی انلکی رہے کہ ہمیں نا رن ریٹ کی ویسے سائن فائنل میں نہیں پہنچ سکے میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم بہت اچھی تھی اگر ہماری تھوڑی سی لک فیور کرتی تو ٹیم ضرور یہ ورلڈ کپ ہماری ٹیم جیس سکتی تھی ایبیلیٹی تھی اور لڑکوں نے بھی بہت محنت کی ساروں نے کی تو انفورشنیٹلی کہ اور رن ریٹ کا بہت زیادہ سوال کہ جی رن ریٹ بہتر نہیں کیا اگر آپ نے فائنل بھی یہ دیکھا ہوگا کہ جی ویلیم سن کا جو انہوں نے کہا کہ جی وکٹے بہت مشکل ہے کہ جی بعد میں کور کرنا بہت مشکل ہو گئے تھے اگر آپ بعد کے میچز دیکھیں جس طرح جس طرح ٹرنمنٹ گیا ہائی سکور ہونا بند ہو گئے تھے وکٹے مشکل ہو گئی تھی